بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ نارنیا پارٹ ٹو دا کرونیکلز آف نارنیا پرنس کیسپینز ایڈمن، لوسی، پیٹر، سوزین انہیں نارنیا چھوڑے ایک سال ہو چکا ہے اور اب یہ انگلینڈ میں ایک عام زندگی جیتے ہیں حالانکہ یہاں انہیں ایک سال ہوا ہے پر نارنیا میں تیرہ سو سال بھی چکے ہیں اور نارنیا کو ٹیل مرین راجے کے لوگوں نے تباہ کر کے لوٹ لیا ہے وہیں ٹیل مرین راجے میں پرنس کیسپینز جس کے پتا اب اس دنیا میں نہیں رہے وہاں پورے راجے کی باغ دور اس کے چاچا میراز کے ہاتھوں میں ہے اور جب میراز کا بیٹا ہوتا ہے تو وہ اپنے بھتیجے کیسپینز کو مارنے کا عادیش دیتا ہے تاکہ راجگدی پر اس کے بیٹے کا عدیقار ہو پر اس سے پہلے ہی کیسپینز کو اس کا منٹر ڈاکٹر کورلینیس کہتا ہے کہ تم جنگل میں بھاگ جاؤ اور اسے ایک ہون بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر بہت ضروری ہو تب ہی سے بجانا اور کیسپینز وہاں سے بھاگ جاتا ہے پر اس کے چاچا میراز کے لوگ اس کا پیچھا کرتے ہیں اور کیسپینز جنگل میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر اسے دو بونے آدمی دیکھتے ہیں جو تلوار لے کر اس کی طرف بھاگتے ہیں پر وہ اس ہون کو دیکھ لیتے ہیں جو اس کے پاس تھا اسی لئے ان میں سے ایک بونہ جس کا نام ٹرمکن ہوتا ہے ان لوگوں کی طرف جاتا ہے جو کیسپینز کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور جب دوسرا بونہ کیسپینز کی طرف آتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے اور وہ ہون بجا دیتا ہے اور اس کے بعد وہ بونہ اسے بھیوش کر دیتا ہے پر دوسرا بونہ جس کا نام ٹرمکن ہے اسے کینگ میراز کے لوگ پکڑ لیتے ہیں وہی دوسری طرف انگلین میں چاروں بھائی بہن ایک ریلوے سٹیشن پر ہوتے ہیں تب ہی انہیں وہاں کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے اور یہ سب ایک بار پھر نارنیا پہنچ جاتے ہیں اور یہ سب اس ہون کے وجہ سے وہ ہوتا ہے جو کیسپین نے بجائے تھا یہ چاروں نارنیا پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ نارنیا پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے پر ابھی بھی ان کے کپڑے اور ہتھیار وہاں پر ہوتے ہیں جنہیں پہن لیتے ہیں وہی جس بونہ ٹرمکن کو کنگ میراز کے لوگوں نے پکڑا ہوتا ہے وہ اسے میراز کے پاس لے جاتے ہیں میراز اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے مطابق نارنیا اور نارنیا کے سبی جیو خاتم ہو چکے ہیں پر اسے دیکھنے کے بعد وہ سمجھ جاتا ہے کہ آج بھی جنگل میں نارنیا کے لوگ چھپ کر رہتے ہیں اب یہاں سنسد میں کیپسین کے گم ہونے کا سارا الزام اس کے چاچا میراز پر ہوتا ہے اسی لئے وہ انہیں جھٹ بول دیتا ہے کہ نارنیا کے لوگوں نے اسے اگوا کر لیا ہے اور وہ انہیں ثبوت کے طور پر ٹرمکن کو دکھا دیتا ہے اور اپنے آدمیوں کو اسے مارنے کا حکم دیتا ہے اور جب اس کے آدمی اسے باندھ کر ندی میں دوبارے ہوتے ہیں تب ہی ایڈمنڈ، لوسی، پیٹر، سوزین انہیں دیکھ لیتے ہیں اور وہ میراز کے آدمیوں کو مار کر ٹرمکن کو بچا لیتے ہیں ٹرمکن شروع میں ان پر وشواس نہیں کرتا کہ وہ نارنیا کے پرانے راجہ رانی ہے لیکن بعد میں اسے ان پر وشواس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ سب کے سب آگی کا سفر تیہ کرتے ہیں وہیں دوسری طرف جب پرنس کیسپین کو ہوش آتا ہے تو اس کے سامنے وہ بونا آدمی ہوتا ہے جس نے اسے بھیوش کیا تھا جس کا نام نکبرک ہوتا ہے اور ایک بیجر بھی ہوتا ہے جو انسانوں کی طرح بول سکتا ہے کیسپین انہیں بتاتا ہے کہ وہ ٹیلمرین کا پرنس ہے اور اس کے چاچا اسے مارنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو ٹیلمرین کا راجہ بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد کیسپین وہاں سے نکل جاتا ہے لیکن یہ دونوں بھی اس کا پیچھا کرتے ہیں اور یہ ایسا اس لئے کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہون بجائے تھا اور بھوی شیوانی کے مطابق جب بھی کوئی اس ہون کو بجائے گا تو راجہ رانی واپس لوٹ کرائیں گے اسی لئے یہ دونوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں راجہ رانی کے لوٹنے کا انتظار کرنا چاہیے لیکن وہ ان کی بات نہیں سنتا اور وہ آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے تب ہی ان کے اوپر کچھ اور لوگ حملہ کرتے ہیں جو کی اسی کے چاچا کے لوگ ہوتے ہیں جو اسے مارنا چاہتے ہیں اور اب یہ سب وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں لیکن بیجر کو ایک تیر لگ جاتا ہے اور وہ گائل ہو جاتا ہے اور جب کیسپین اسے بچانے کے لئے جاتا ہے تو وہ سارے سینک اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس سے پہلے کی وہ اسے مارتے ہیں وہاں پر ایک چھوٹا سا چوبہ آتا ہے جو کہ ایک یدہ ہوتا ہے اور وہ ان سارے سینکوں کو مار دیتا ہے اور اس کے بعد یہ تینوں کی تینوں کیسپین کو اس جگہ لے جاتے ہیں جہاں پر نارنیا کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ سب عجیب عجیب قسم کے جانور ہوتے ہیں لیکن یہ سب بولنا جانتے ہیں اور یہ سب کیسپین کے خلاف ہوتے ہیں یہ اسے مارنا چاہتے ہیں کیونکہ انہی کے لوگوں نے نارنیا کو تباہ کیا ہے پرباد کیا ہے کیسپین بولتا ہے کہ تم مجھے اس چیز کی سزا دے رو جو میرے پورو جو نے کی ہے تم میرا ساتھ دو مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے میں ٹیل مرین کی راجگدی کا اتر ادھکاری ہوں اور ایک بار میں راجہ بنا تو میں ہم دونوں کے بیچ میں امن بحال کروں گا اور کیسپین کی یہ بات سننے کے بعد نارنیا کی سبھی سپاہی سبھی لوگ اس کا ساتھ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ سب کو آزادی چاہیے یہ کئی سو سالوں سے جنگلوں میں چھپ رہے ہیں اور اب یہ سب کے سب آزاد ہو کر گھومنا چاہتے ہیں کیپسین بولتا ہے کہ میراز کی سینہ یہاں پر کبھی بھی پہنچ سکتی ہے ہمیں ہتھیاروں کی اور اور سینہ کی ضرورت پڑے گی اسی لئے اب یہ وہاں سے آگے کا سفر تیہ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے انہیں ایڈمرڈ لوسی پیٹر سوزین اور ٹرمکن ملتے ہیں اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے مل کر اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر سٹون ٹیبل ہے اور سٹون ٹیبل کے اوپر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر یہ سارے کے سارے سرکشت رہ سکتے ہیں یہاں پہنچنے کے بعد پیٹر بولتا ہے کہ ہمیں میراز پر حملہ کر دینا چاہیے کیونکہ اس کی آدھی فوج وہاں سے نکل چکی ہے اور قلعے میں ابھی فوج کھم ہوگی تو ہم قلعے پر قبضہ کر سکتے ہیں حالانکہ کیسپین اس سے اتفاق نہیں رکھتا وہ اس چیز کے لئے منع کرتا ہے لوسی کہتی ہے کہ ہمیں اصلاً کا ویٹ کرنا چاہیے لیکن پیٹر کہتا ہے کہ ہم اصلاً کا پہلی بہت انتظار کر چکے ہیں اور اب ہم میراز کے قلعے پر حملہ کریں گے اور اسے جیت لیں گے اور اس کے بعد یہ سبی کے سبی میراز کے قلعے کی اور نکل پڑتے ہیں لیکن قلعے کی دیواریں بہت اوچی ہیں اور انہیں پار کرنا اتنا آسان نہیں ہے اسی لئے ان میں سے کچھ لوگ اڑتے ہوئے پنچیوں کے ساتھ قلعے کے اندر چلے جاتے ہیں تاکہ یہ اندر سے دروازے کھول دیں اور یہ ایسا ہی کر دیں اندر کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی پوری سینہ اندر آ جاتی ہے اور میراز کی سینہ کے ساتھ ان کا یدھ شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ کیسپین کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس کے پتا کے مرتی نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کے پتا کو اس کے چاچا میراز نے مارا تھا اب جب اندر یدھ چل رہا ہوتا ہے تو ایک پل ایسا آتا ہے کہ قلعے کا وہ دروازے جسے کھول کر یہ اندر آئے تھے وہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن انہی میں سے ایک اس دروازے کو پخڑ لیتا ہے اور پیٹر سب کو بولتا ہے کہ واپس جاؤ اور سب کے سب اس دروازے سے باہر جانا شروع کرتے ہیں کیونکہ اندر اگر یہ فز گئے تو یہ سب کے سب مارے جائیں گے لیکن اس دروازے سے سب کے سب باہر نہیں نکل پاتے اور جو لوگ اندر رہ جاتے ہیں انہیں بری طرح سے مار دیا جاتا ہے اور باقی سب کے سب واپس لوٹ جاتے ہیں واپس آنے کے بعد پیٹر اور کیسپین کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے کیونکہ جب کیسپین کو یہ پتا چلا کیوں اس کے پتا کو اس کے چاچا میراج نے مارا ہے تو وہ گیٹ چھوڑ کر انہیں مارنے چلا گیا تھا جس وجہ سے ان کی پوری رڑنیتی بدل جاتی ہے یہاں پر ٹرمکن بھی بہت بری طرح گھائل ہوتا ہے لیکن لوسی کے پاس وہ دواہ ہوتی ہے جو اسے سینٹا نے دی تھی اور وہ اسے وہ دواہ پلا کر بلکل ٹھیک کر دیتی ہے وہیں دوسری طرح میراج جو ابھی تک راجے کی دیکھ بھال کرتا تھا اسے وہاں کا راجہ بنا دیا جاتا ہے کیونکہ سب کو لگتا ہے کہ کیسپین نارنیا والوں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کر رہا ہے اور اب ان کا ندی میں وہ پل بھی بن چکا ہے جسے پار کر کر یہ نارنیا تک پہنچ سکتے ہیں اور ان کی پوری سینہ اب نارنیا کی طرح بڑھنا شروع ہو جاتی ہے وہیں نارنیا میں وہ بونہ جس کا نام نکبرک ہے جس نے کیسپین کو بھیوش کیا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ تمہارے راجہ رانی کچھ نہیں کر پائے تمہاری آدھی سینائے مر چکی اور جو بچی ہے وہ بھی مر جائے گی لیکن ہم تمہیں وہ دلوا سکتے ہیں جو تمہیں چاہیے تمہیں تمہارے چاچا کا خون چاہیے اور ہمیں بھی تمہیں تمہاری راجگدی چاہیے اور اس کے بعد وہ اسے ایک جگہ لے جاتا ہے جہاں پر وائٹ وچ قید ہوتی ہے وائٹ وچ اسے کہتے کہ مجھے تمہارے خون کی ایک بون چاہیے اس کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گی اور پھر میں تمہاری ہو جاؤں گی اور جو تم چاہتے وہ سب کچھ ہوگا حالانکہ کی کیسپین ایسا نہیں کرنا چاہتا لیکن وائٹ وچ اسے اپنے وش میں کر لیتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے خون کی بون سے آزاد ہوتی وہاں پر پیٹر ایڈمنڈ اور ٹرمکین آ جاتے ہیں اور وہ نکا برک کو مار دیتے ہیں اور اس برف کی وال کو بھی توڑ دیتے ہیں جس کے اندر وائٹ وچ قید ہوتی ہے وہیں دوسری طرف مراز کی سینہ ان تک پہت چکی ہے اور اب ایک بہت بڑا یدھ ہونے والا ہے اور نارنیا کے پاس اتنی بڑی سینہ نہیں ہے کہ وہ مراز کا سامنا کر پائیں اسی لئے اب انہیں اصلن کی ضرورت ہے لوسی اور سوزین یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ جنگل میں جا کر اصلن کو ڈھونڈیں گے اسے بلائیں گے اسی لئے کیسپین انہیں ایک آئیڈیا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ مراز بھلے ایک راجہ ہے لیکن وہ بھی ریتی روازوں سے بندہ ہوا ہے اگر ہم اسے اکیلے میں راجہ پیٹر کے ساتھ یدھ کرنے کے لئے للکاریں تو شاید منع نہ کر پائیں اور یہ ایسے کرتے ہیں یہ مراز کے پاس ایک سندیش لے کی جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے بیچ میں اور راجہ پیٹر کے بیچ میں یدھ ہو اور اس میں جو جیتے گا اس کی اس یدھ میں جیت ہوگی اور دوسری سینہ کو سمرپن کرنا پڑے گا اس سے ہمارے سینک نہیں مرے گی حالکہ مراز اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ مراز ایسا کرے کیونکہ وہ مراز کو پسند نہیں کرتے اور اس کے بعد میراز کے بیچ میں اور پیٹر کے بیچ میں ید ہوتا ہے وہی دوسری طرف سوزین اور لوسی گہرے جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن میراز کے لوگ ان کا پیچھا کرتے ہیں اور اسی لئے سوزین کو اترنا پڑتا ہے اور وہ لوسی کو کہتے کہ تمہیں اب آگے کا سفر اکیل ہی تیہ کرنا پڑے گا اور وہ میراز کے سبھی لوگوں کو مار دیتی ہے اور لوسی گہرے جنگل کے طرف نکل پڑتی ہے یہاں پیٹر اور میراز کی لڑائی میں پیٹر کی جیت اور میراز کی ہار ہوتی ہے لیکن وہ اسے خود نہیں مارتا بلکہ وہ یہ موقع کیسپین کو دیتا ہے کیونکہ میراز نے کیسپین کے پتا کو مارا ہوتا ہے لیکن کیسپین بھی اپنے چاچا کو نہیں مارتا وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہاری جان بخش تو دی لیکن میں نارنیا کو ان کا ملک واپس لٹا کر رہوں گا اور وہ اسے چھوڑ دیتا ہے تب ہی وہاں پر میراز کا ایک آدمی آتا ہے اور وہ اسے سزین کے تیر سے چھپکے سے مار دیتا ہے جو تیر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اپنی سینہ کو بولتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے ہمارے باشا کو مار ڈالا اور اب ٹیل میرین کی پوری سینہ نارنیا پر حملہ کر دیتی ہے اور ان دونوں سینہوں کے بیچ میں ید شروع ہو جاتا ہے وہی دوسری طرف لوسی گہری جنگل میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر اسے اصلن دیکھتا ہے وہ اصلن کو بولتا ہے کہ تم پہلے کیوں نہیں آئے اصلن بولتا ہے کہ سمیں کی دھارہ ہمارے حساب سے نہیں بھیت لوسی اصلن سے پوچھتی ہے کیا اگر میں پہلے یہاں پر آتی تو ہم سارے نارنیا کو بچا پاتی اصلن کہتا ہے کہ کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اور اس کے بعد وہ ایک زور سے دھار مارتا ہے اور جنگل کے سبھی پیڑ جو ابھی سورے ہوتے ہیں وہ کسی وقت پر جاگا کرتے تھے اور نارنیا پر حملہ کرنے کے بعد جو ہمیشہ کے لئے خاموس ہو گئے وہ سب کے سب جاگ جاتے ہیں اور پیڑوں کے جاگنے کے بعد یہ سب ٹیلمرین کی سینہ پر حملہ کر دیتے ہیں اور ٹیلمرین کی سینہ پیڑوں کے سامنے ٹک نہیں پاتی اسی لئے وہ ندی کی طرف بھاگتی ہے اور جب یہ سب ندی پار کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ندی میں ایک بہت بڑی لہر آتی ہے اور وہ لہر ان سب کو بھاکے لے جاتی ہے اور اس طرح سے ٹیلمرین کی سینہ نارنیا سے ہار جاتی ہے اور اس یود میں نارنیا کی جیت ہوتی ہے اس کے بعد کیسپین یہ اعلان کرتا ہے کہ نارنیا کی سرجمی پہ نارنیا کے لوگوں کا حق ہے اور جو بھی ٹیلمرین یہاں پہ رکنا چاہتے ہیں انہیں امن اور شانتی کے ساتھ یہاں پہ رکنا ہوگا اور جو یہاں سے جانا چاہتے ہیں انہیں اصلاً ان کے پرکوں کے دیش شوڑ دیں گے تب ہی ایک ٹیلمرین بولتا ہے کہ ہمیں اپنے پرکوں کا دیش شوڑے وے صدیہ بھی چکی ہیں اصلاً بولتا ہے کہ تمہارے پرکے سمندر میں گھومنے والے ڈاکو تھے ایک دن وہ ایک گفا کے ذریعے یہاں تک پہنچ گئے اور انہوں نے نارنیا پر اپنا قبضہ کر لیا اور جہاں سے تمہارے پرکے آئے تھے وہی سے ہمارے راجہ رانی بھی آئے ہیں اور اگر تم وہاں پر واپس جانا چاہتے ہو تو ہم تمہیں وہاں پر بھیج سکتے ہیں لیکن اس کے لئے وہاں پر دو تین لوگ ہی تیار ہوتے ہیں اور تب ہی وہاں پر جو ایک پیڑ ہوتا ہے وہ گھومنا شروع ہوتا ہے اور اس کے بیچ میں سے ایک دروازہ بن جاتا ہے اور جب وہ اس دروازے سے دوسری طرف جاتے تو گائب ہو جاتے ہیں دراصل وہ اپنی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں اور اب ایڈمن، لوسی، سوزین اور پیٹر کو بھی واپس اپنی دنیا میں جانا ہوگا کیونکہ نارنیا میں ان کا وقت ختم ہو چکا ہے حالانکہ وہ واپس نہیں جانا چاہتے لیکن سب کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا یہاں پر یہ دکھا جاتا ہے کہ سوزین کو اور کیسپین کو آپس میں پیار ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں اور اس کے بعد وہ اسی راستے سے جو پیڑ کے بیس سے بنا ہوتا ہے وہ اپنی دنیا میں واپس آ جاتے ہیں اور وہ اسی جگہ پر اسی ریلوے سٹیشن پر آتے ہیں جہاں پر یہ اپنی ٹرین کا انتظار کر رہے تھے اور ہون بجنے کی وجہ سے نارنیا پہنچ گئے تھے ابھی بھی ان کی ٹرین یہاں پر نہیں آئی ہوتی یعنی کہ اس دنیا میں کچھ ہی پل بھی تھے اور کچھ ہی پلوں بعد یہاں پر ان کی ٹرین آ جاتی ہے اور یہ سب کے سب اس ٹرین میں بیٹھ کر آگے نکل جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ فلم ختم ہو جاتی ہے یہ فلم سات مئی سن دو ہزار آٹھ کو ریلیز ہوئی تھی یہ ایک بہت ہی کامیاب فلم تھی اس پوری فلم کا بجر تھا دو سو پچیس ملین ڈالرز اور اس نے کمائی کی تھی چار سو انیس ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی